لیجی سنیئے منشی پریمچند کے لکھی اوپنیاز کرم بھومی کے ارتالیسویں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں سکدہ اپنے کمرے میں پہنچی تو دیکھا ایک عیوطی پیدیوں کے کپڑے پہنے اس کے کمرے کی صفائی کر رہی ہے ایک چوکی دارین بیچ بیچ میں اسے ڈانٹی جاتی ہے چوکی دارین نے قیدین کی پیٹ پر لات مار کر کہا ران تجھے جھاڑو لگانا بھی نہیں آتا گرد کیوں اڑاتی ہے ہاتھ دبا کر لگا قیدین نے جھاڑو پھینک دی اور تم تم آئے ہوئے مک سے بولی میں یہاں کسی کی ٹہل کرنے نہیں آئی ہوں تب کیا رانی بن کر آئی ہے ہاں رانی بن کر آئی ہوں کسی کی چاکری کرنا میرا کام نہیں ہے تو جھاڑو لگائی گی کی نہیں بھل منسی سے کہو تو میں تمہارے بھنگی کے گھر میں جھاڑو لگا دوں گی لیکن مار کا بھائی دکھا کر تو مجھے راجہ کے گھر میں بھی جھاڑو نہیں لگوا سکتی اتنا سمجھ لو تو نہ لگائی گی جھاڑو نہیں چوکی دار نے قیدین کے کیش پکڑ لی اور کھینچتی ہوئی کمرے کے باہر لے چلی رہ رہ کر گالوں پر تماشے بھی لگاتی جاتی تھی چل جلر صاحب کے پاس ہاں لے چلو میں یہی ان سے بھی کہوں گی مار گالی کھانے نہیں آئی ہوں سکتا کے لگاتار لکھا پڑھی کرنے پر یہ ٹہل نہیں دی گئی تھی پر یہ کانڈ دیکھ کر سکتا کا من شبد ہو اٹھا اس کمرے میں قدم رکھنا بھی اسے برا لگ رہا تھا قیدین نے اس کی اور سجل آنکھوں سے دیکھ کر کہا تم گواہ رہنا اس چوکی دارن نے مجھے کتنا مارا ہے سکتا نے سمیب جا کر چوکی دارن کو ہٹائے اور قیدین کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی چوکی دارن نے دھمکا کر کہا روز سبیرے یہاں آ جایا کر جو کام یہ کہیں وہ کیا کر نہیں ڈنڈے پڑیں گے پیدین کرود سے کام رہی تھی میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں اور نہ یہ کام کروں گے کسی رانی مہرانی کی ٹہل کرنے نہیں آئی جیل میں سب برابر ہیں سکتا نے دیکھا یوتی میں آتم سمان کی کمی نہیں لجت ہو کر بولی یہاں کوئی رانی مہرانی نہیں ہے بہن میرا جی اکیلے گھبرایا کرتا تھا اس لئے تمہیں بلا لیا ہم دونوں یہاں بہنوں کی طرح رہیں گے کیا نام ہے تمہارا یوتی کی کٹھور مدرہ نرم پڑ گئی بولی میرا نام منی ہے ہرید دوار سے آئی ہو سکدہ چوک پڑی لالا سمرکانت نے یہی نام تو لیا تھا پوچھا یہاں کس اپراد میں سزا ہوئی اپراد کیا تھا سرکار زمین کا لگان نہیں کم کرتی تھی چارانی کی چھوٹ ہی جنس کا دام آدھا بھی نہیں اترا ہم کس کے گھر سے لاکت دیتے اس بات پر ہم نے فریاد کی بس سرکار نے سزا دینا شروع کر دیا منی کو سکدہ عدالت میں کئی بار دیکھ چکی تھی تب سے اس کی صورت بہت کچھ بدل گئی تھی پوچھا تم بابو امرکانت کو جانتی ہو وہ بھی تو اسی معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں منی پر سن ہو گئی جانتی کیوں نہیں وہ تو میرے گھری میں رہتے تھے تم انہیں جانتی ہو وہی تو ہمارے اگوہ ہے سکدہ نے کہا میں بھی کاشی کی رہنے والی ہوں اسی محلے میں ان کا بھی گھر ہے تم کے برہمنی ہوں ہوں تو ٹھکرانی پر اب کچھ نہیں ہوں جات پانت پوتھ بہتار سب کو کھو گھٹھی امر بابو کبھی اپنے گھر کی باتچیت نہیں کرتے ہیں کبھی نہیں نہ کبھی آنا نہ جانا نہ چٹھی نہ پتر سکدہ نے کنکھیوں سے دیکھ کر کہا مگر وہ تو بڑے رسک آدمی ہے وہاں گاؤں میں کسی پر ڈوری نہیں ڈالے منی نے جیب دات و تلی دبائی کبھی نہیں بہو جی کبھی نہیں میں نے تو انہیں کبھی کسی مہریہ کی اور طاقتے یا ہستے بھی نہیں دیکھا نہ جانے کس بات پر گھر والی سے روٹ گئے تم تو جانتی ہوگی سکدہ نے مسکراتے ہوئے کہا روٹ کیا گئے اس طریقے کو چھوڑ دیا چھپ کر گھر سے بھاگ گئے بیچاری عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تم کو معلوم نہ ہوگا انہوں نے ضرور کہیں نہ کہیں دل لگایا ہوگا منی نے دہینے ہاتھ کو ساپ کے پھن کی بھاتی ہلاتے ہوئے کہا ایسی بات ہوتی تو گاؤں میں چھپی نہ رہتی بہو جی میں تو روز ہی دو چار بیر ان کے پاس جاتی تھی کبھی صرف اوپر نہ اٹھاتے تھے پھر اس دہات میں ایسی تھی ہی کون جس پر ان کا من چلتا نہ کوئی پڑھی نہ لکھی نہ گن نہ سہور سکدہ نے پھر نبزٹے ٹولی مرد گن سہور پڑھنا لکھنا نہیں دیکھتے وہ تو روپ رنگ دیکھتے ہیں اور وہ تمہیں بھگوان نے دیا ہی ہے جوان بھی ہو منی نے مو پھیر کر کہا تم تو گالی دیتی ہو بہو جی میری اور بھلا وہ کیا دیکھتے جو ان کے پاؤں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں لیکن تم کون ہو بہو جی تو وہ یہاں کیسے آئیں جیسے تم آئیں ویسے ہی میں بھی آئیں تو یہاں بھی وہی حل چل ہے ہاں کچھ اسی طرح کی ہے منی کو یہ دیکھ کر آشیر ہوا کہ ایسی ودوشی دیویاں بھی جیل میں بھیجی گئی ہیں بھلا انہیں کس بات کا دکھ ہوگا اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تمہارے سوامی بھی سزا پا گئے ہوں گے ہاں تب ہی تمہیں آئیں منی نے چھت کی اُڑ دیکھ کر آشیر وات دیا بھگوان تمہارا منورت پورا کریں بہو جی گدی مسنت لگانے والی رانیاں جب تپسیا کرنے لگیں تو بھگوان وردان بھی جلدی ہی دیں گے کتنے دن کی سزا ہوئی ہے مجھے تو چھے مہینے کی ہے سکدہ نے اپنی سزا کی میاد بتا کر کہا تمہارے ذلے میں بڑی سختیاں ہو رہی ہوں گی تمہارا کیا ویچارے لوگ سختی سے دب جائیں گے منی نے مانو شما یاچنا کی میرے سامنے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ چاہے فانسی پر چڑھ جائیں پر آدھے سے بے سی لگان نہ دیں گے لیکن اپنے دل سے سوچو جب بیل بدھیے چھینے جانے لگیں گے سپاہی گھروں میں گھسیں گے مردوں پر ڈنڈوں اور گولیوں کی مار پڑے گی تو آدمی کہاں تک سہے گا مجھے پکڑنے کے لیے تو پوری فوج گئی تھی پچاس آدمیوں سے کم نہ ہوں گے گولی چلتے چلتے پچی ہزاروں آدمی جمع ہو گئے کتنا سمجھاتی تھی بھائیو اپنے گھر جاؤ مجھے جانے دو لیکن کون سنتا ہے آخر جب میں قسم دلائی تو لوگ لوٹے نہیں اسی دن دس پانچ کی جان جاتے نہ جانے بھگوان کہاں سوئے ہیں کہ اتنا نیائے دیکھتے ہیں اور نہیں بولتے سال میں چھے مہینے ایک جون کھا کر بیچاری دن کاٹتے ہیں چیتھڑے پہنتے ہیں لیکن سرکار کو دیکھو تو انہی کی گردن پر سوار حاکموں کو تو اپنے لئے بنگلہ چاہیے موٹر چاہیے ہر نیامت کھانے کو چاہیے سیر تماشا چاہیے پر غریبوں کا اتنا سکھ بھی نہیں دیکھا جاتا جسے دیکھو غریبوں ہی کا رکت چوسنے کو تیار ہے ہم جمع کرنے کو نہیں مانگتے نام بھوگ بلاس کی اچھا ہے لیکن پیٹ کی روٹی اور تن ڈھاکنے کا کپڑا تو چاہیے ہیں سال بھر کھانے پہننے کو چھوڑ دو گرہستی کا جو کچھ خرج پڑے وہ دے دو باقی جتنا بچے اٹھا لے جاؤ مدہ غریبوں کی کون سنتا ہے سکھدہ نے دیکھا اس گوار ان کے ہردائے میں کتنی ساہان بھوتی کتنی دیا کتنی جاگرتی بھری ہوئی ہے عمر کے تیاغ اور سیوہ کی اس نے جن شبدوں میں سراہ نہ کی اس نے جیسے سکھدہ کے انتہ کرن کی ساری ملنتاؤں کو دھو کر نرمل کر دیا جیسے اس کے من میں پرکاش آ گیا ہو اور اس کی ساری شنکائے اور چنتائے اندکار کی بھاتی مٹ گئی ہو عمر کانت کا کلپنا چتر اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا قیدیوں کا جانگیاں اور کنٹوپ پہنے بڑے بڑے بال بڑھائے مکملن قیدیوں کے بیچ میں چک کی پیستہ ہوا وہ بھے بھیت ہو کر کام پھٹھی اس کا ہردائے کبھی اتنا کومل نہ تھا میٹر نے آ کر کہا اب تو آپ کو نوکرہ نہیں مل گئے اسے خوب کام لیجئے سکھدہ دھی میں سر میں بولی مجھے اب تو نوکرانی کی اچھا نہیں ہے مہم صاحب میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی آپ مجھے معمولی قیدیوں میں بھیج دیجئے میٹرن چھوٹے قد کی انگلو انڈین مہیلہ تھی چوڑا مو چھوٹی چھوٹی آنکھیں تراشے ہوئے بال گھٹنیوں سے اوپر تک کا سکرٹ پہنے ہوئے وسمے سے بولی یہ کیا کہتی ہو سکھدہ دیوی نوکرانی مل گئی اور جس جیس کی تکلیف ہو ہم سے کہو ہم جیلر صاحب سے کہے گا سکھدہ نے نمرتہ سے کہا آپ کی اس کرپا کے لیے میں آپ کو دھنیواد دیتی ہوں میں اب کسی طرح کی ریائیت نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ مجھے معمولی قیدیوں کی طرح رکھا جائیں نیچ عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا کھانا بھی وہی ملے گا یہی تو میں چاہتی ہوں کام بھی وہی کرنا پڑے گا شاید چکی میں دے دیں کوئی حرج نہیں گھر کے آدمیوں سے تیسرے مہینے ملاقات ہو سکے گی معلوم ہے میٹرن کی لالہ سمرکانت نے خوب پوجہ کی تھی اس شکار کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ ہو رہا تھا کچھ دیر تک سمجھاتی رہی جب سکھدہ نے اپنی رائے نہ بدلی تو پشتاتی ہوئی چلی گئی منی نے پوچھا مہم صاحب کیا کہتی تھی سکھدہ نے منی کو اس نے بھری آنکھوں سے دیکھا اب میں تمہارے ہی ساتھ رہوں گی منی منی نے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ کیا کہتی ہو بہو وہاں تم سے نہ رہا جائے گا سکھدہ نے پرسند مکھ سے کہا جہاں تم رہ سکتی ہو وہاں میں بھی رہ سکتی ہو ایک گھنٹے کے بعد جب سکھدہ یہاں سے منی کے ساتھ چلی تو اس کا مناشہ اور بھائے سے کانپ رہا تھا جیسے کوئی بالک پرکشہ میں سفل ہو کر اور اگلی ککشہ میں گیا ہو ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لئے کے اپن نیاز کرم بھومی کے اڑتالیس میں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں